اب وہاں سے ہی وہ دوبارہ کابل کی طرف آئے اچھا اب ان لوگوں کو کافی دیر سے میدان جنگ میں تھے نا تو اب ان کو جنگی چالے والے سب آگئی تھی انہوں نے کیا کیا کہ ابھی بھی وہاں احمد شاہ مسعود موجود ہے اس کے جنگجو موجود ہے وہاں فضائیہ موجود ہے ان کے پاس ایسے ہی تھکے ٹوٹے دو چار ہیلیکاپٹر اور دو چار مگ اس سے تو کام نہیں چلے گا نیشنل آرمی وہاں موجود ہے مطلب یہ کوئی معمولی فرنٹ نہیں ہے کابل کا تو انہوں نے اب یہ چال چلی کہ اپنے جو ان کے رضاکار تھے ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ وہیں چھوڑ دیا جس نے کہ جو کابل کے جنوب اور مغرب میں تھا یہ وہیں چھوڑ دیا خود یہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ پہنچے ہیں جلال آباد اب آپ نقشہ دیکھئے ذرا کہ یہ لوگ پہنچتے ہیں جلال آباد جلال آباد ایسٹرن علاقہ ہے یہاں پر بہت تھوڑی سی معمولی سی لڑائی بھی چند گھنٹوں میں انہوں نے جلال آباد پہ قبضہ کر لیا جلال آباد پہ قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے وہیں پر پغمان کنڑ ننگرہار یہ سارے علاقے بھی قبضہ کر لیا کر کے اب یہ چلے ہیں مشرق سے یہ چلے ہیں کابل کی طرف اگر آپ افغانستان جاتے ہیں تو آپ پشاور سے انٹر ہوں گے تورخم سے آپ انٹر ہوں گے تو آپ جلال آباد پہنچ جائیں گے جلال آباد سے اب آپ کابل چار گھنٹے میں کابل پہنچ جائیں گے تو اب یہ جلال آباد سے گئے ہیں احمد شاہ مسود کو اندازہ ہو گیا تھا ان کی موومنٹ کا یہ چالاک آدمی تھا بہت سمجھدار آدمی تھا لائن آف پنشیر کہلا پنشیر کہلاتا تھا اچھا اس نے کیا کیا اپنے سارے لوگوں کو لے کر کے جو بھی اس کی گوریلا فوجی تھے یہ وہ بھاگ گیا وہاں سے بھاگ کر کے وہ چلا گیا پنشیر جو اس کا سٹرونگ ہول تھا اچھا سرکاری فوجیں یہاں موجود تھیں لیکن انہوں نے دیکھا کہ اچانک یہ طالبان یہاں سے کہاں سے آ رہے ہیں ایسٹ مشرق سے کہاں سے آ رہے ہیں تو ان کو کسہ مجھ میں نہیں ہے وہ بھی بھاگ گیا راستہ کھلا طالبان آرام سے داخل ہو گئے کابل میں اور کابل کے پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر انہوں نے ایک چھے رکنی شورہ بنا دی اور اس کو جو حکومت کر رہے تھے ربانی وغیرہ ان کے ساتھ اس شورہ کو لگا دیا اور اس طریقے سے یہ 26 ستمبر 1996 کو یہ کابل میں داخل ہو گئے اور احمد شاہ مسود چند گھنٹے پہلے ہی چھوڑ کر کے جا چکا تھا پورا کابل اب ان کے قبضے میں تھا انہوں نے یہ لوگ فوراں گئے ہیں اور انہوں نے نجیب اللہ کو فانسی دے دی ہے نجیب اللہ اور نجیب اللہ کے ایک کا ایک بھائی تھا وہاں پر اصل میں یہ یو این کا جو احاطہ ہے نا اس کے اندر یہ چھپے ہوئے تھے 1992 سے اب 96 تک چار سال یہ چھپے رہے ہیں بھاگ نہیں سکے وہاں سے اور ان کا اپنا دو محافظ تھے اس کے پاس نجیب اللہ کے پاس اور یو این والوں نے بھی ان کو دو محافظ دیئے ہوئے تھے لیکن جب ان محافظوں نے سنا کہ طالبان آگے بھاگ گئے اور پھر جب اس کے جو دو محافظ تھے جب طالبان انٹر کر رہے تھے تو وہ بھی بھاگ گئے تو جب طالبان اندر گئے تو یہ دو بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور ان دونوں کو فاسی دے دی اور یہ کام ختم کر دیا پھر جب طالبان انترک contract موسیقی